بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیو ویورز کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں ٹک ٹاک ہوں گے خیرے سنگیوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے جو ویورز میرے پہلے سے چینل میں مجود ہیں ان کا بہت بہت شکریہ جو نئے دیکھنے والے ہیں ان سے گزاری شائع کے میری چینل کو لائک کریں شائع کریں سبسکرائب کریں اور کمینٹ کریں آج میں ایک نئی ویڈیو نئی ٹوپک کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ کو بینیفٹس بتا رہی ہوں خوشک میوہ جات کے جیسے کہ سردیوں کا سیزن آ رہا ہے اور یہ میوہ جات بہت زیادہ استعمال ہونے والے ہیں اور میں نے کہا کیوں نہ اس پر ویڈیو بنائے جائیں جو آپ کو اس کے بینیفٹس اور اس کے فوائد کے ساتھ آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن دیتی ہوں جی خوشک میوہ جات کے فوائد خوشک میوہ جات ذہنی اور جسمانی لحاظ سے بہت زیادہ ضروری ہیں اور ذہنی اور جسمانی توانائی کا سبب بنتے ہیں طبعی لحاظ سے میوہ جات صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے پس نمبر بہجی اکھروٹ اس کی تأثیر بہت گرم ہوتی ہے لیکن یہ دماغ تیز کرتا ہے اور دماغ کو تقویت بخشتا ہے اور اس کی اندر سے شکل بھی انسانی دماغ سے کافی حد تک مشابت رکھتی اس لیے دماغ تیز کرنے میں یہ بہت زیادہ مدد دیتا ہے پایا جاتا ہے سیکنڈ نمبر بہجی بادام اس میں کیلشیم بھرپور مقدار میں ہوتی ہے اور یہ دماغ جگر اور آنتوں کے امراض کے لیے بہت ضروری ہے بادام کو ویسے بھی دن میں سات بادام لے کر رات کو بھگو کر صبح اس کے چھل کے اتار کر کھایا جائے تو بھی ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے اس سے کسی قسم کی بیماری ہمارے پاس نہیں آتی ہے بادام کے تو بہت سارے فائد ہیں لیکن میں نے کہا چلیں چند ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں اور تھرڈ نمبر پہ ہے جی پستا پستا جسمانی وزن کو کم کرنے اور کولیسٹرول کو نارمل رکھنے میں بہت حد تک ہماری مدد دیتا ہے اور یہ دل کے پیشنٹ والوں کے لیے بھی بہت زیادہ نہائید مفید ہے کیونکہ یہ جسم کے اندر کولیسٹرول پیدا نہیں ہونے دیتا جس کی وجہ سے خون ہماری شریعانوں میں جمتا نہیں ہے اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور جس کی وجہ سے دل بھی ہمارا محفوظ رہتا ہے اور یہ اس کو کھانا چاہیے تاکہ انسان کے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ نہ ہو سکے اس لیے جی اس کو لازمی ہمیں اپنی روٹین کا حصہ بنانا چاہیے اور لازمی اس کو کھانا چاہیے تھرڈ نمبر پہ جی مومپھلی یعنی پینٹ مومپھلی دیگر میواجات کی نسبت بہت زیادہ سستے داموں میں دستیاب ہے کیونکہ اس کے علاوہ جو دوسرے ڈرائی فوٹس ہیں وہ کافی مہنگی ملتے ہیں لیکن مومپھلی یعنی پینٹ ہمیں دوسرے ڈرائی فوٹس کی نسبت کم مل جاتی ہیں کم ریٹر مل جاتی ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے یہ زیبیتس کا استعمال زیبیتس کے مریضوں کا استعمال سے یہ بہت زیادہ مفید ہے یہ طبیعی نحاسے بھی اور یہ مکوی اصاب ہے کاجو کاجو میں اپنے اوکسیڈنٹس پائے چاہتے ہیں جن کی بدولت یہ ہمارے جسم میں جتنے بھی کینسر کے خلاف بننے والے انزائم ہیں ان کو ڈسٹرائے کرنے میں یعنی ختم کرنے میں ہماری مدد دیتے ہیں اس لئے کاجو ہمیں اپنے روٹین کا ہی سب بنانا چاہیے اور کاجو لازمی کھانے چاہیے جزارک اللہ جی ویڈیو دیکھنے کا پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کومنٹس کریں ملتے ہیں ایک نیک ویڈیو میں